موسیقی 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 صاحب کیس کو لے کے پی ٹی آئی کا یہ عمران صاحب کا یہ موقف تھا اور بہت درست موقف تھا اور ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہمیشہ قرآن شریف کو وہ کوٹ کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ خدا ودن تعالیٰ نے بتایا یا آنس علیہ السلام کے حوالے سے بتایا کرتے تھے کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے غرق ہو گئیں کہ ان کا امیروں کے لیے قانون الگ تھا اور غریبوں کے لیے الگ تھا ہے کہ ہم نے یہاں پر دیکھا کہ آزم سواتی بلین ایم اینے جو ہیں جی ایٹی نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو بھینس کا معاملہ ہوا یہ جو ان کے فارم آس کا معاملہ ہوا اس میں آزم سواتی وز ایڈ فال لیکن تحریک انصاف کی طرف سے ابھی تک اس قرآن کی آیت کی روشنی میں اور جو مدینہ کو فلائی ریاست بنانی تھی آزم سواتی سے کوئی ایکسپلیشن نہیں مانگی گئی ریزگریشن تو بڑی دور کی بات ہے اس کے لیے آپ کو میں ایک دو اور ایشو تو میرٹ اس دا مین ایشو جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نظر نہیں آ رہا وہ خواہ پنجاب میں سی ایم بزدار جن کو لے کر پرویز الہی صاحب سے لے کر گورنر سرور سے لے کر مختلف گروس پاکستان پنجاب میں بنے ہوئے سمجھ یا رہا گورنمنٹ اور پاور ہے کس کے پاس سمجھ یا رہا ان کو لگایا کس میرٹ بے گیا اصلاح امران صاحب کو پتا ہوں کہ اپنی پارٹی میں بھی ہول ہارٹڈ سپورٹ اس طرح نہیں ہے عثمان بزدار کو لے کر تو میرٹ ہی وہ ایک بہت بہت سوال ہے جس پہ سو دن کے حوالت پوچھا جا رہا ہے امران صاحب سے اور آج کے ہمارے پینلس جی ان سے بھی بات کریں گے ہنڈر ڈیس پہ امران صاحب نے اب تک کیا کھویا اور کیا پایا میرے ساتھ فاقی وزیر موجود ہے فیصل وارڈا صاحب فیصل بھائی بہت آپ کو وارم ویلکم لاہور سٹوڈیوز میں چودی منظور صاحب پاکستان بیورس پارٹی کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں بہت وارم ویلکم چوئی صاحب آپ کو بھی اور سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں مفتا صاحب آپ کو بہت وارم ویلکم اگر میں اپوزیشن سٹارٹ کروں مفتا بھائی یہ کہہ رہا ہے ڈالر پاکستان کو محصول ہو گیا کڑی شرائط آرہی ہیں آئی ایم ایف کی وہ کہہ رہے ہیں ڈالر کا ریٹ بھی بڑھائے وہ بجلی کے ریٹ کو بھی ایک جگہ پہ لے جانے کوشش کر رہے ہیں سبسیڈی ویڈراؤ کی بات بھی کر رہے ہیں سب توفیت و مبینہ طور پر آپ کی گورنمنٹ کے دیئے ہوئے ہیں لیکن میرٹ اگر عمران خان کی گورنمنٹ نہیں بھی کر رہی پورا تو یہ تو آبیسلی وہی پولیسی ہے پولیس کو پریٹسائز کرنے کی بیروکریسی کو میرٹ پر لگانے کی جو آپ کی پولیسی تو آپ کا کلیٹ سیزم تو نہیں بنے گا اس کے اوپر کیا خیال ہے کہ آپ پھر بھی کوئی آڈیسٹی رکھتے ہیں کوئی کلیٹ سائز کرنے کی کامرن بھائی شکریہ آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو بڑے دن سے موقع نہیں آیا کہ خان صاحب کی کسی بات پر میں تعریف کر سکوں تو پہلے تو میں ان کے ٹویٹس کی تعریف کر دوں کہ مجھے لگا کہ یہ ٹویٹس بڑے اچھے ہیں اور اگدہ مناسب ہیں اور صحیح ٹویٹس ہیں اور میں ان ٹویٹس کی جو خان صاحب نے تینوں کریں ان کی تینوں کی حمایت کرتا ہوں میں پڑھ رہا ہوں یہ ٹویٹس ہیں ان فیکٹ میں یہ کہوں گا کہ بیس بلین ڈالر بھی امریکہ نے ایڈ نہیں دی ہے ایکچولی بہت ساری پیسے تھے جو اپنی انجیوز وغیرہ جو ہماری بجٹری سپورٹ نہیں ہوتی ہے اور پچھلے پانس سال میں سے بجٹری سپورٹ پانس سو ملین ڈالر دی ہے اور یہ چودہ بلین تو انہوں نے کوالیشن سپورٹ فنڈس کے سامنے دیا ہیں جو کہ ہم نے خرچے کرے سے جس کے سامنے وہ رہی کمپنسیٹ کر آیا ہے اگری بھی خان صاحب's ٹویٹ اور ای تینک کہ یہ رائٹ اون دی مانی اب آپ گئے آپ کے سوال پہ کہ سر میں میں آپ سے سچ مچ یہ کہنا چاہتا ہوں پوری صدق دل کے ساتھ کہ دیکھیں ہم نے پوری کوشش کری تھی کہ میرٹ کے اندر اپوائنمنٹس کرا جائے غلطی ضرور ہوتی ہے بھول ضرور ہوتی ہے انسان سے اور دس سال ہماری پنجاب میں حکومت تھی پانچ سال فیڈل میں تو ضرور غلطیاں ہوئی ہوں گی لیکن یہ جو سو دنوں میں انہوں نے ماشاءاللہ سے جو ایک طوفان بتتمیزی مچائی ہے کہ جس مرضی آئی جی کو ڈراب کر دیں جس مرضی ڈی پی او کو ایک ایک دن میں نوٹس کر دیں اس کی تو پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی میرے خیال سے اور مجھے کبھی اٹی نہیں تھا کہ میں یہ کہوں گا لیکن آج یہ بھی کہہ دوں کہ یہ سو دن ان کے تھے تو قصر سے میں سوچتا تھا کہ پیپلز پارٹی کا جب پچھلا دور تھا وہ بترین گورننس کا تھا لیکن آج میں چوزی مرضی صاحب سے کہ یہ جو انہوں نے کرے ہیں پہلے سو دن یہ سب کو پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے جو انہوں نے حرکتیں کری ہیں جو حکومت نے اپنی غیر ذمہ دہرانہ بیان بازی سے مارکٹیں گرائی ہیں ڈالر گرا دیا ہے اب بڑی اچھی بات ہے چلے کہ سعودی عرب نے آپ کے ایک ایل بیلین ڈالر آج دے دیئے we are happy about that اور ساری ہم کو برا بھلا کہنے کے لیے چیزیں کریے لیکن جب ہم گئے تھے تو مارکٹوں کا یہ حال نہیں تھا مہنگائی کا یہ حال نہیں تھا پاکستان کے اندر چار سال میں سب سے حالہ مہنگائی آگئی اور یہ جو باتیں کریں ہیں پھر اس کے بعد کرپشن کے جو ہم کو روز وہ دیتے ہیں جو تانے دیتے ہیں سبق سکھاتے ہیں اور اینار او نہیں دیں گے وہ باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اب میں کیا ذکر کروں علیمہ خان صاحبہ کا اور کیا ذکر کروں جو غان صاحب کے دائیں بھائے بیٹ وہ نے ٹیکس ادا کر دیا علیمہ خان نے بھائی پاکستان کی ایک جو لہر جی جو اس کو اینار او بھی کہہ سکتے ہیں جرمانہ بھی دے دیا پچیس پر سٹ ان سب کو پکڑ کے بند کروں گا پکڑ کے بند کروں گا پتہ نہیں کیا کیا باتیں تھیں لیکن اس کے بارے میں کوئی بیان باز ہی نہیں ہوئی باقی لوگوں کو تو کہا کہ جو ویل چھپاتے ہیں اپنی وہ بلیٹنٹ لائز کرتے ہیں لیکن اس کے بارے میں خان صاحب نے وہ اپنا ایک اچھا سا ٹوئیٹ نہیں کرا خان صاحب نے اچھے ٹوئیٹ کریں میں نے اس کی تعریف کر دی اس پر ان کا ٹوئیٹ نہیں آیا میں سچ بتاتا ہوں میں نے ٹی وی پہلے دیکھایا میں آج بھی کہتا ہوں کہ علیمہ خان ایک بزنس ومن ہے اور اگر اس نے ٹیکس چھپایا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خان صاحب نے کہیں چوری کری یا اس نے چوری کری اس کا پیسے دیئے یہ پہلا اسمشن نہیں ہونا چاہیے بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملنا چاہیے علیمہ خان کو بھی ملنا چاہیے لیکن شریف خاندان کو بھی ملنا چاہیے اور سب پاکستانیوں کو بھی ملنا چاہیے شریف خاندان کو تو ملنے سے رہا کیونکہ نواز شریف صاحب آج آپ دیدہ ہو گئے تھے بتاتے ہوئے کیسز کے اندر اور وہ بتا رہے تھے کورٹ کو کہ جناب یہ کونسی تنی بڑی بات آگر اپنے بیٹے سے میں نے توفے بھی لے لیے بیٹے میرے بھیکاری تو نہیں بن سکتے تھے جب نکل گئے باہر تو انہوں نے بزنس کرنا تو خیر نواز شریف صاحب کا تو چھوڑ دیں آپ آپ ان پہ آئیں ان کا کچھ نہیں ہو سکتا بھاجان نہیں نہیں وہ تو اللہ بڑا ہے دیکھیں میری بات سنیں یہ مطلب سب سے بڑی عدالت اللہ کی اور عوام کی عدالت ہے اور آج بھی نواز شریف جو ہے اس کو لوگ مانتے ہیں اس کا کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہو جاتا لیکن اللہ بہت بڑا ہے لیکن جو بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کی بار بار جو دہرہ پر سامنے آ رہا ہے جو ہپاکرسی سامنے آ رہی ہے میں یہ کہہ رہا تھا اس سے پہلے میں وارڈا صاحب کے پاس جاؤں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم یہ کرٹسائز کرنا پاکستانی میڈیا کہ کچھ جگہوں پر ہمیں میرٹ نظر نہیں آیا جو کہ آنا چاہئے تھا تو وہ تو آپ کا بھی نظر نہیں آیا تھا بڑے بھائی اوپر تھے چھوٹے بھائی نیچے تھے حمدہ شواز ڈیفیکٹو سی ایم تھے نائنٹی شہرہ پہ وہ بھی ایڈریس کر رہے ہیں بیرو کریٹس کو تو بزدار صاحب وغیرہ یہ تو آپ کا تو میرا تو بنتا ہے کیونکہ میں تو عمران خان صاحب کو سیرسلی لیا کرتا تھا اور آج بھی لیتا ہوں ویسے تو لیکن آپ کا تو نہیں بنے گا نا میں یہ پوچھ رہا تھا آپ بھی اس طرح ٹرانسفر کرتے تھے اپنے بندے لگائے ہوئے پور پر الیکشن ریک ہوگئے مبینہ طور پر چوزی صاحب سے پوچھ رہے ہیں جی مفتا بھائی آپ سے پوچھ رہا ہوں میں گزارش یہ کر رہا ہوں دیکھیں شہباز شریف کے ہوتے ہوئے کوئی بھی دیفیکٹو نہیں تھا شہباز صاحب کے ہاتھ میں پوری پولیسی ہوتی تھی یہ تو آپ کو بھی پتا ہے اور ایک آدمی کا اس کا بھی تیس سال کا ریکارڈ ہے لیکن بارحال میں نیپورٹیزم کو نہیں جسٹیفائی کرنا چاہتا ہوں لیکن پھر میرے خال سے جو جانگیر زرین صاحب کی ہمشیرہ جو سینٹ سے الیکشن ہوئی ہیں ہم ان کو مبارک بات ضرور دیتے ہیں لیکن پھر نیپورٹیزم آپ کو وہاں پہ نظر بھی آنا چاہیے اور یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم سے اچھے ہیں یہ تو دودھ میں نائے بھی تھے ہم تو بہت برے تھے نا تو بھائی ہم سے اچھے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کسی آدمی سے پوچھ لیجئے پنجاب میں جو اس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہو یا پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہو یا مسلم لیگ کو ووٹ دیا ہو کہ یار شہباز شریف ہو بزدار میں سے کون اچھا چیف منسٹر تھا اور اگر ان کا جواب جو ہے کہ بزدار ہو کس کوئی ایک آدمی بول دے پورے پنجاب کے بارہ کروڑ لوگوں میں سے تو پھر مانتے ہیں بھائی بزدار اب آپ لوگ کی طرح ہیٹ پہن کے وہ مائک نہیں توڑتا یار وہ اس طرح کی پرفارمنس نے نہیں دی پچھا رہے نے تو وہ شریف آدمی ہے کیا ہو گیا یار چھوڑ دیں اس کی جان بیچے یار کامران بھائی اگر سچ مجھ سچ مجھ آپ گر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ذلفی بخاری صاحب جوتے وہ اپنی صلاحیت کی وجہ سے اسٹیٹ وہ لگے ہیں اسٹیٹ منسٹر آور چلے جی پوائنٹ آگیا آپ کا سر آپ کا پوائنٹ آگیا فیصل بھائی بات یہ ہے کہ آپ لوگ کتری اپوائنمنٹس ہوئیں مطلب وزراء آپ کے آئے آپ بھی وزیر بنیں حسد عمر صاحب لگے سب لگے لیکن جترہ کرٹیسزم ان کچھ اپوائنمنٹس پہ ہے اور میجر اپوائنمنٹ پنجاب کی ہے اس میں ابھی بھی آپ دیکھیں عمران خان صاحب نے جو ہے پچھلے دنوں بنی گالا میں اجلاس بلایا ہے وہاں تاک گوانر صاحب کا موہر اس طرف ہے پرویز الہی کا اس طرف ہے بلدار صاحب کوئی اور ہے آپ کو لگتا ہے کہ میرٹ اس ویجن میں نظر آیا ہے نائنٹی ڈیز میں شکریہ کامر صاحب میں چاہتا تھا کہ آپ چودی بھدور صاحب کا بھی یو لے لے تو دونوں اپوزیشن صاحب ایک ساتھ جواب دے میں کہہ رہا ہوں آپ کو بھی تو کوئی جواب دے چوئی صاحب میں چاہتا تھا تھا ان کے بعد آؤ لیکن چلیں اب ان کی خواہش ہے آپ کو سر یور ٹیک آن اٹ یہ میں ہنڈرڈ ڈیز ہونے والے ہیں اور میرٹ کی بات ہو رہی ہے بیسکلی اس میں پھر پنجاب سب سے اوپر آتا ہے اس پر بات کی جا رہی ہے یور ٹیک آن اٹ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے وہ صرف خان صاحب کا اپنا موقف ہے لیکن ساری جماعتیں اس کے پیچھے کھڑی ہیں یہ پاکستان کا ایشو ہے جب یہ کوئی پاکستان کا پوزیٹیو بات کریں گے ساری جماعتیں جو ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑی ہوں گی لیکن یہ ایک میں دوستوں کو یاد دلاتا جاؤں پی ٹی آئی کے دوست یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر بات کو کہتے ہیں یہ پاکستان میں پہلی بار ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے یہ سب سے پہلے مشرف کے پیریڈ میں سب سے زیادہ جو کاسا لیسی ہوئی تھی وہ مشرف کے پیریڈ میں ہوئی تھی آپ کو یاد ہے شمسی ائر بیس دیئے گئے تھے اور سارے بوڈ بیر کا ائر بیس دیا گیا تھا تو پیپس پارٹی نے خالی کروایا تھے شمسی ائر بیس بھی جاکواباد کا اور بوڈ بیر ائر اور پھر چالیس دن ان کی سپلائی پہ پابندی بھی لگائی تھی سلالہ کی چیک پوسٹ پہ جب حملہ ہوا تھا اور پھر امریکہ نے باقاعدہ بازابتہ مافی مانگی تھی اور یہ جتنی باتیں آج خان صاحب نے کہی ہیں یہ باتیں پاکستان پیپس پارٹی نے بلکل وہاں پہ ان کے سامنے صرف ٹویٹ میں نہیں بلکہ آپ کو یاد ہوگا جب فرینڈز آف پاکستان کا وہ فورم تھا جہاں پہ بارہ کبومہ میں بیٹھا تھا ان کا وائس پریزرنٹ باقی سارے سربراہان بھی بیٹھے تھے وہاں پہ بھی یہ باتیں کی گئی تھی سو جب جب یہ کوئی ایسی بات کریں گے جو اس میں پاکستان کی بلائی ہوگی یا پاکستان کا نکتہ نظر ہوگا تو میں نے آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں ہمیشہ کہتا ہوں پھر دور آتا ہوں کہ تب تب ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ بڑا اچھی بات ہے جہاں تک یہ ہے کہ آج ایک ارب ڈالر ملا ہے ایک ارب ڈالر ملا ہے لیکن دوسرا حق بھی ہم محفوظ رکھتے ہیں کہ ہم جہاں جہاں پہ یہ غلط ہوگے وہاں پہ ہمارا حق ہے کہ ہم بات کریں تنقید کریں اور بات کریں دیکھیں جہاں پہ غلطیوں کی بات ہے تو یہ غلطیاں اتنی کریں اگر فیصل وڑا غلطی کریں علی زیدی کریں جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ کریں مجھے کوئی نہیں ہے یہ نئے آئے ہیں یہ غلطیاں کریں گے اور غلطیوں سے سیکھیں گے آگے بڑھیں گے لیکن اگر غلطیاں عمران خان کر رہے ہوں اگر غلطیاں شاہ محمود قریشی کر رہے ہوں اگر غلطیاں عصد عمر کر رہے ہوں اگر غلطیاں ان کے سپوکس پرسن کر رہے ہوں تو وہ کیسے قابل معافی ہو سکتے ہیں وہ تو ذمہ داران ہیں سارے کے سارے جو ایکچول جو گورنمنٹ کے انہوں نے کیا غلطی کر دی عمران صاحب نے کیا غلطی کر دی آپ کے رزدی ابھی تو پچانوے دوے دن ہوئے ان کو غلطیاں کریں گے اگر کریں گے عمران صاحب کی سب سے بڑی غلطی تو یہ تھی کہ نہیں 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 کون سی غلطی ہے عمران صاحب کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ غلط ٹیم لے کر آئے ہیں ان لوگوں کو بعد میں وزارتیں دیجئے ان کو پہلے دینی چاہیے تھی جو ٹیم نہیں لانی چاہیے تھی جو سارے بگوڑے اور دوسری پارٹیوں کے لوٹے ہیں سارے ان کو لاکر ان کو مین سیٹوں پر بٹھا دیا اور جو اپنے بندے تھے ان کو پیچھے کر دیا اور وہ سارا جو کچھ کر رہے ہیں جس طرح سے کر رہے ہیں وہ انہوں تو ایسے کرنا ہے جیسے مشرف کے پیریڈ میں کیا زیولک کے پیریڈ میں کیا پیپس پارٹی کے پیریڈ میں کیا نون لی کے پیریڈ میں کیا سو ان کے سو آدھ ان کو اگر آپ دیکھیں تو مجھے کوئی خاص کامیابی جو ہے وہ کسی جگہ پہ نظر نہیں آرہی ہاں فائرینسل کرائیسل ضرور ہے یہ ان کو پہلے پتا ہونا چاہیے تھا کہ کیا کرائیسل ہے اور اس میں ہم نے سر اربوں کی کرپشن لوٹا ہوا مان ریکور کر رہے ہیں دبائی میں پتا کر رہا ہے انہوں نے پہلے کوئی پریپریشن نہیں چوئی صاحب آپ کو بھی یہ واضح آرہی ان کی کوئی تیاری نہیں تھی شیڈو کیبنرز یا شیڈو لائزن کمیٹیز نہیں تھی ان کے پاس جہاں تک دیکھیں جو لوگوں کے ایشیو سے مہنگائی ہے بے رزگاری ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے کمی نہیں ہو رہی سوہ دن کے اندر کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آرہی ہمیں کوئی ایسا نظر نہیں آرہا چلیں جو ڈائریکشن لیتے ہیں پوائنٹ آگیا چوئی صاحب فیصل بھائی ڈسکیشن تو آپ نے ساری سن لی میں صرف میریٹ پہ آوں گا پنجاب سے سٹارٹ کر لیں آپ کے خیال میں سب کچھ چھک چل رہا ہے ادھر بہت شکریہ کامران صاحب دیکھیں کامران صاحب مجھے کیونکہ آپ پجاب سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کا بیش شاہ ہے مجھے یہ سندے ملتا کہ عمران خان صاحب تو بہت دور کی چیز ہے ان کے سی ایم نے ان کے منسٹرز نے ان کے گورنرز نے یہ یہ کرپشن کی یہ چوری کی یہ بائی باری کی یہ یہ کام جو فیور کر دی ہے اپنے بھائی بہن مہنوئی رشداروں کو دے دی ہے یہ سوال اگر مجھے کرتے تو مجھے آج میں ڈیفنسیف پہ ہوتا میں ڈیفنسیف پہ تب آتا ہوں جب میرے پر یہ الزاب دی ہوتا ہے اور مجھ پر یہ الزاب ہوتا ہے کہ بزار صاحب نے گری ویس کورٹ کیوں پہنی ہے فیصل آرڈر نے بلیک کورٹ کیوں پہنی ہے عمران اسماعیل نے بلیک جوتیں کیوں پہنے یہ کوئی ایشوز ہیں بارڈا صاحب مگر یہ ضرورت ہے تو یہ بھی کر دیتے ہیں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ کورپشن ہوئی چودی صاحب میری گزارش صاحب آپ سے ہوگی میں پہلے یہ کرنوں پھر آپ ضرور بتائی گا میں اس کا جواب دے دوں گا سر ٹھیک ہے نا نا بالکل آپ کریں بات کریں ایک تو یہ کہ کامران صاحب میری حکومت کے اوپر میرا پرائیم ریشنر تو اللہ کی مہرباری سے بہت دور ہے اس کے اوپر تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے انسان ہے لیکن ہم سوچ نہیں سکتے تصور بھی نہیں کر سکتے تو ہماری کسی بھی پارٹی کے الیکٹڈ میمبر یا کیابرنٹ کے حصے کے اندر کوئی ابھی تک الحمدلللہ کوئی کرپشن کا ڈاٹ بھی نہیں ہے مطلب کرپشن تو بہت دور کا چیز ہے ڈاٹ بھی نہیں ہے کسی دے اگر کسی کو بھی فیور کیے اسکیوز می اور نقصاد پہنچا ہے خزانے کو میں آپ نے مجھے بھی چائے کے ساتھ کے ایک آفر کیا تو میں نے آپ کو کیا کہا کہ سر میں تھنگی ہوں ہم گاڑیاں بھی اپنی چلا رہے ہیں ہم پیٹرول بھی اپنی جیب سے دے رہے ہیں ہم سب کچھ اپنی جیب سے جس کو اللہ تعالی صاحبہ حیثیت منا ہے وہ اپنی جیب سے کر رہا ہے نمبر واد نمبر ٹو یہ کہ چودی صاحب میرے سیدئر بھی ہے آپ کریبل بھی ہے مفتا صاحب بھی بیٹھے اور میں بڑا شکر گزاروں گے عمرال خان صاحب کی انہوں نے تعریف کی کسی چیز کی تو تعریف کی اپنی جو تعریف والی بات ہم نے بھی کی عمرال خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ میں ابھی آپ کا ریکارڈ خان صاحب پتاتا ہوں کس نے ایڈ رائٹنگ آن ریکارڈ ایسی بات امریکہ کے ساتھ کی ہے امریکہ کے ساتھ تو ہم زیادی زندگی لیٹے رہے ہیں کس نے کی ہے کسی نے نہیں کی سما عمرال خان صاحب کہنا کسی نے نہیں کی ایون اگر آپ شرف صاحب کو عمرال خان صاحب پہلے کریڈٹ دیتے تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے بھی کہا ڈالر دے تو یہ لے لو ڈالر دے تو یہ لے لو اور انہوں نے کہا میرے پا کوئی چوائس تھی اس لئے مجھے امریکہ کے ساتھ دینا پڑا تو عمرال خان صاحب کی کوئی فائن نہیں تو آپ کہہ رہے سہالہ چیک پوست پہ وہ فوج کا انیشیٹیف تھا پیپلز پارٹی کا نہیں تھا جو انہوں نے رکا میں مشرف کی کریڈیبلیٹی کریڈٹ کپیر کرو میں آ رہا ہوں پلٹیکل گورنمنٹ پہ نہیں کہ وہ جو کریڈٹ چوہدری صاحب نے لیا اس میں ان کا بھی کریڈٹ ہے اور فوج کا بھی بقائدگی سے کریڈٹ ہے ان کی ادوار کا اب میں صاحب آپ کو یہ چیز یاد دلارے جاتا ہوں اور مفتہ صاحب اس کی توجہ دلارے جاتا اور اس کے بعد میں کچھ نہیں بولوں گا آپ سارا پھر میں آپ کی توجہ دلاؤں گا میں سر آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ کون سے بلک پاکستان کا وزیر عاظب نواز شریف صاحب فلور آف دا ہاؤس میں آکے بولتے ہیں کہ یہ وہ ذرائع ہے جس سے ہم نے پیسہ بنایا اور پوری قوم کو کانفرنس بنیتے ہیں چیف ایگزیکٹیوٹیو ہے وہ اس ٹائپ بلک کے اور پرائم میریسٹر اور پارلیمنٹ جس کو سپریب اور بہت زیادہ پارلیمانی اور بہت سارا عزت سے نکاز دیکھا جاتا ہے اس کے فلور پہ آکے وہ جھوٹ بولتے مسکوٹ کرتے اپنی کرپشت اپنی چوری اپنے ایلیگیشن اپنی بہی باری جیل چلے گئے نا اس کی بداشت میں سنے کا سر اس کے بعد وہ تو سر اگر ہم اس بات پر یقین کر لیتے ہیں اگر آج کوئی اور وزیر عاظب بسیم ملکہ ہوتا تو جیسے باقیوں نے پیمز پارٹی نے ان کی بات سنی انہوں نے پرسو نہیں کیا کیس عبران خان صاحب ان کی پارٹی نے پرسو کیا اس کیس کو اور انٹرنیشن کاؤسپریسی کو بندگی جام تک بچایا اور جس کے بعد وہ نبار ہوئے اور جو بھی سب چیزیں ہوتی ہوتی ہیں سر آپ کا ایجنڈا کرپشن آپ اچھا کر رہے ہیں لیکن آپ دورنس بھی تو کرنی ہے نا سر مجھے ایک بات آپ جواب دے کسی آدمی نے سمیت بھی پیمز دو ان کے سبیت پیمز پارٹی کے سبیت کسی پاکستانی نے یہ ایشو اٹھایا گئی اس پہ قرآن مجھ جانا چاہیے اسمبلی کے اندر جب اسمبلی کے اندر چور مولتے ہیں چوری کے اوپر تو پالیمانی زبان آیاتی ہے چیرمن سینٹ فہان چودیس آپ کو ہٹا دیتے ہیں کامران شاہد بولنے پہ آپ کو غصہ آئے گا اگر آپ چوری کریں کہ میں چوری مولوں گا آپ کو چلے میں کہتا ہوں پالیمانی زبان نہیں بولی اس پہ آج تک ڈیبیٹ کیوں نہیں سٹارٹ ہوئی میں ابھی جب پالیمان کا اجلاس ہوگا تو سب سے پہلے جنڈے کے ادھر یہ ڈالوں گا کہ جی اس پہ چور کریں آپ اس پہ ڈیبیٹ کریں کہ ملک کا وزیر آزم نواز شریف فلور آف دا ہاؤس میں قوم کو اعتماد ملے کے جھوڑ بولتا ہے اس کی سزا تو سب سے بڑی ہے یہ کرمشن سے بڑی سزا کیا ہے آزم سواتی کی سزا کیا ہے جس کا جی ایٹی بھی آج ثابت ہو گیا ہے کہ وہ غلطی پر تھے انہوں نے اپنا انفلنس یوز کیا ان سے ریکنیشن لینا چاہیے کامرات صاحب کسی نے آزم سواتی صاحب کے ایڈ کو کسی نے نہیں سر لیکن آپ نے کنڈیم بھی نہیں کیا آپ کی پارٹی نے کوئی ڈسپلن بھی نہیں سر آپ نے شوز میں میں نے کنڈیم کیا کامرات صاحب آپ کے شوز میں کنڈیم ہوا ہے میرے شوز میں فیصل بھائی آپ بیشک میڈیا پہ نہ کریں ان کو سیڈ سے اٹھائیں ان کو شوز میں نے کامرات صاحب اگر ایک چیز کا پراؤگرٹیف سپریم کورٹ نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے وہ سپریم ادار ہے جو چیف جسٹس آپ کا فیصلہ ہے اس پہ نہ کبھی ریزیسٹنس ہوگی نہ کوئی قویسچن ہوگا سپریم کورٹ اگر کہہ دیں گھرٹی پہ آپ سینٹر شیف واپس لیں گے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا آرڈر منو من چھئی کہ اب میرے آپ سے ایک سوال ہے دیکھیں آپ نے بڑی چی بات کی کرپشن کا داغ پی ٹے کے لیڈیشپ پہ نہیں ہے لیکن سر کرپشن بزدار صاحب پہ بھی نہیں ہے for that matter کرپشن صرف یہی نہیں ہوتی کرپشن یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ جب غلط لوگوں کو لگاتے ہیں اس پوست پہ جوں کا مقام نہیں باطل تو وہ بھی ہے نا اب میں آپ کے صاحب نے ایک سٹوئی رکھ رہا ہوں جس کو ہمارے بڑے سینئر جنرلسٹ ہے حبیب اکرم صاحب انہوں نے بریک کیا ہے میں چاہتا ہوں آپ سے کمنٹ کریں ایسن جمیل گجر جو ہے جنہوں نے اس سے پہلے عمران خان صاحب کی گورمنٹ کو ایمبرس کروایا ہے سپریم کورٹ میں عثمان بزدار صاحب کو ایمبرس کروایا پولیس میں انفلنس کر کے ابھی انہوں نے ڈی سی گجرا والا کو تبدیل کریا ہے کیونکہ وہ ان کا نجائد سجاوزاد میں ان کا پیٹرول پمپ آتا ہے مبینہ طور پہ گجر صاحب کا ڈی سی چینج ہوگیا حبیب اکرم صاحب میرے صاحب موجود ہے آپ جناب علی سر ذرا پتائیے گا بڑا زبنس صاحب نے سٹوری بریک کی ہے کہ پنجاب حکومت نے ڈی پیو جو ڈی سی چینج کیا گجران والا کا وہ سٹوری کیا ذرا عوام کے لیے اور فیصل وارڈا صاحب کے لیے بتائیے جناب علی وہ معاملہ اس طرح ہے کہ جو حیثن جمیل گجر صاحب کے والد صاحب جو آپ کو پتا کہ پی ایم ایل این کے ایک ایم پی ای بھی ہیں اور سپیکر سی ہے اس کی اندخواب بھی جڑا انہوں نے تو ان کا ایک پیٹرول پمپ ہے جو جب آپ گجران والا کے اندر داخل ہوتے ہیں لاہور کی طرف سے جاتے ہوئے تو رائٹ سائٹ پہ ایک پیٹرول پمپ آتا ہے آپ نے پیٹرول پمپ جن کے لیز ختم ہوئے تھے یا جو تجابزات پہ بنے ہوئے تھے وہ سارے تو گران دیئے گئے لیکن یہ جو پرٹیکلر پیٹرول پمپ ہے اس کے حوالے سے اس کو جب انہوں نے کہا دی سیو صاحب نے کہ جناب آپ ایسا کریں کہ مجھے اپنی لیز جیتا ہے تو پہلے تو وہ ٹالمٹول سے کام دیتے رہے اس کے بعد انہوں نے ایک لیز کا ایسا کاغذ دیا جس کے اوپر آپ کو یاد ہو کہ پنجاب کے سابق وزیراعلا آرس نگئی کے دست کرتے ہیں انہوں نے شویب تاریخ صاحب نے یعنی جو شویب تاریخ وڑایخ صاحب وہ ڈی سی اور گجراوالا ہے ڈی سی گجراوالا ہے انہوں نے وہ وزیراعلا ہاؤس کو بھیجا کہ آپ اس کو کنفرم کریں کہ کیا یہ ریکارڈ کے مطابق ہے کیونکہ وزیراعلا جو ہے وہ تو انہیز نہیں کرتا اس کے بعد انہوں نے اسی یہی خط محکمہ ریونیو کو بھیج دیا ٹھیک ہے مطلقہ ڈپارٹمنٹ کو بھیجا پرسیو کیا کہ مجھے اس کے بارے میں بتائیں تو انہیں لاہور سے میسیج دیا گیا کہ آپ اس معاملے کو چھوڑ دیں انہوں نے کہا میں کیسے چھوڑ دوں کہ جب میں نے مسلم لیگ نون کے سارے پٹوال پرم گرا دیئے ہیں پٹوال پرم گرا دیئے ہیں تو میں انہوں نے کہا یہ کیوں نہ گرا ہوں یہ بڑی حقی بات ہے تو انہوں نے کہا نہیں آپ باز آ جائیں تو ظاہر ہے وہ شویب تاریخ وڑایخ صاحب باز نہیں آئے تو اس کا انجام سے انہوں نے بتایا گیا کہ آپ باز نہیں آ رہے تو پھر آپ چھوڑ دیں تو حبی بھائی یہ ایسن جمیل گجر جو ہے یہ ان کے بھائی کا پٹوال بوم پہ موبیلہ طور پہ ان کا پٹوال بوم پہ دیکھیں انہی کے خاندان کا ہے نا لیکن ایسن جمیل گجر صاحب اس میں پیوٹل رہے ہیں اور کامران چھائیسہ میں آپ کو بھی ایک تازہ ترین بات بھی بتا ہوں جناب آج کی تاریخ میں لیہ کے ایک ڈی ایسٹی کو وہاں کے ارپیو نے ہتھکڑی لگوا تھی اچھا کیوں کیوں کہ وہ تفتیش جس طرح ارپیو صاحب کہہ رہے تھے کہ تفتیش کا یہ نتیجہ نکلنا چاہیے وہ نتیجہ نہیں نکل رہا تھا اچھا حبیب صاحب میں ساتھ رہی گا حبیب صاحب فیصل میں اس کو ریسپونڈ کریں آپ یہ میرٹ ہے دیکھیں کامران صاحب یہ ایک خبر بریک ہوئی ہے آپ کے چینل پر ہر جگہ آئی ہے سر ہم نے کیا لیکن مجھے اس کا پریوی بحث کے اطلاع میرے پاس نہیں تھی اور اگر آپ کا کارسپونڈٹ جو ہے اس کے پاس شوائد ہے تو ایکچولی یہ بعد میں ڈوبین بن جاتی ہے اٹینیو منسٹر صاحب کی جو عمران صاحب خود ہے تو اٹینیو منسٹر کو ڈسپیچ کریں میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ سٹوری ہنڈر پرسنٹ جیسے یہ بتا رہے ہیں کاغذات کے بعد بھی ملتی ہے تو یہ پمپ گرے گا اور اگر اس میں اور ڈی سیو کیا حق آپ چاہ رہے گا جس نے ایک حق پہ ڈسیل لیا کائی بہت ساری سٹوریز ہوتی ہیں میں ان کو نہیں کہہ رہا ہے کارسپونڈر صاحب کی سٹوری صحیح ہے غلط ہے کیونکہ میں تو جاج نہیں ہو نہ میں کوئی انکوائری کر رہا ہوں میں آفرین آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بہت ساری میڈیا کی سٹوریز باؤنس بیک بھی ہوئی ہیں ایسا بھی ہوا ہے نون کے اطمار میں بھی ہوا ہے ہمارے میں بھی ہوا ہے لیکن میں آپ کو یہ گیرنٹی ضرور دے ستا ہوں کہ عمران خان صاحب کے آگے اگر بلیک ان وائیڈ ڈاکیمنٹس رکھے گئے اور فور ڈیٹ بیٹر آفریدی کے آگے بھی رکھے گئے ٹھیک ہے جی تو انصاف جو سب کے ساتھ ہوئے سر بیسے یہ ایسا جمیل گجر بہت انفلنشن نہیں عمران خان صاحب پہ دیکھیں سر دیکھیں ڈی پیو پاک پتن کا تبادلہ ہوا آج تک ہوا اس کو کسی نے ریورٹ بیک نہیں کیا اس کا بھی یہ ایشو تھا یہی ایسا جمیل گجر سپریم کورڈ پہ ثابت ہوا اس نے معافی مانگی تو اب ڈاؤٹ زیادہ اس کے اوپر آگے اور پھرکی ہوگی حرکتی والی اور بزدار سا پریشر لے رہے میں آپ کو ایک بڑی وصوق سے بات کر سکو کہ میں گجر صاحب کو نہ جانتا ہوں نہ مجھے ان کا پتہ ہے عمران صاحب جانتے ہیں میں آپ سے ریکویسٹ ہی کروں گا دیکھیں سر یہاں بہت اثار ہوتا ہے کسی بھی کسی کو کسی ایک ساتھ ٹیک کر دینا حقائق ہے جوڈیشنل اندکواری کرا لے حبیل صاحب اس سے پہلے میں بریک ہوں یہ ایسا جمیل گجر کا کیا انفلنس ہے اسمان بزدار صاحب پہ یہ بتا دیں جاتے ہیں دیکھیں فیصل بھائی جن کا انفلنس کتنا ہے میں اس کو گیٹ سوری کر سکتا لیکن کسی سے جڑا ہوا ایک واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گجرمالہ سے ایک ایم بی اے ہیں پی ٹی اے کی جو منتخب تو نہیں ہوئی جی انہوں نے جی انہوں نے بزدار صاحب سے کہا جی اسمان بزدار صاحب سے انہوں نے کہا کہ اچھا خاص ہے ڈی ٹیو کا ایڈیٹی پیشنل کام کر رہا آپ کیوں بتا دیں تو انہوں نے آسوان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سب تو اللہ کے کام ہیں اچھا تو کافی ہے میں سمجھ گی آپ کی بات ایک پاکستان کے بہت بڑے اخبار اور بہت خریدبل ادارہ جو مانا جاتا ہے اس نے ایک خبر تھوڑے دن پہلے سی ڈی اے کے حوالے سے تھوڑے دن پہلے چیف جسٹس صاحب کے نام سے ایک خبر چلائی میں نے اس دن جیسے چیف جسٹس صاحب نے بیان دیا میں نے اسی دن میرے خواہد سے آپ کا شودہ کسی کہا تھا میں نے کہا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی گورننٹ کو نہیں کہا سر آپ بھی کوئی ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم نے بھی اس کی تصحیقی لیکن فیصل بھائی آپ یہ خاطر جمع رکھئے گا یہ خبر ہنڈر پرسنٹ صحیح ہے ایک بریک لوں گا حضر صحیح تو فیصلہ بھی ہوگا سر مفتا بھائی جس طرح جھولیاں اٹھا اٹھا کے فیصل صاحب نے آپ کے پرائیم میسٹر کے بدلک بات کی ہے تو ویسے یہ بھی بڑی جی بات ہے ان کی بات اس لحاظ سے تھرڑ سی صحیح ثابت ہو رہی ہے مطلب مس لیٹ کیا انہوں نے پوری قوم کو تو یہ مورل کریکٹر جو پاکستان تہرے کے صاحب ایک قیادت دکھا رہی ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں دکھایا اس سے یہ تاثر بھرتا ہے تب ہی آج آپ پاور سے آؤٹ ہیں شاید مورل کریکٹر دکھانے یا نہ دکھانے کے وجہ سے ہم پاور سے آؤٹ ہیں چلیں ٹھیک ہے اس کو ریت دیتے ہیں اور میں دوسرے کے خدا نہ خاصتہ دوسروں کے مورل کریکٹر کے پر بات نہیں نہیں مورل کریکٹر سے مراد نہیں سوری سوری میں آپ یہ غلط لے گئے مورل کریکٹر میں اس حساب سے نہیں کہہ رہا پرسنل کریکٹر مطلب سچ جھوٹ ایک پرائیم نیسٹر کا قوم سے بھائی آپ کہیں یہ بھی یوٹن نے یوٹن تو آپ لیگل ہو گئے آپ پاکستان تہریکن صاحب میں سر اب تو یوٹن جو ہے وہ کالیٹی ہو گئی اس کی لیڈر کی اب تو گریٹ لیڈر بننے کی کالیٹی یوٹن ہو گئی بے اکوفی آدمی ہو گئی تو جب ہم پہلے کہتے تھے تو اس سے آپ مانتے نہیں تھے اس سے آپ یوٹن کو مانتے نہیں تھے اس سے کہتے تھے جہاں جا رہے ہوئی جا رہے عمران صاحب نے کہا چاہتے تھے جی مفتہ بھائی کمال یہ ہے اچھا ایک ایک پہلے ازرائے مذاق بات کرتا ہوں کمال یہ ہے کہ پہلے پی ٹی آئی نے پوری قوم کو ٹرک کے بطی کے پیچھے لگایا تھا خان صاحب یہ وعدے کرتے تھے وہ وعدے کرتے تھے اور ساری پارٹی بولتے ہیں نہیں خان صاحب یوٹن نہیں لیتے اب خان صاحب نے کل سے خود کہا کہ میں یوٹن لیتا ہوں یہی مجھے میری انفرادیت کی ثبوت یہ ہے میری لیڈرشیف کی ثبوت یہ ہے تو کل سے یہ پورے پوری پارٹی جو ہے وہ یوٹن کی قسم گئی ہے اگر مفتہ بھائی ایک سیکنڈی جہاد دے دے صرف ایک سیکنڈی جہاد ایک سیکنڈی جہاد دے دے پھر آپ شکر لیجئے گا سر سر آپ بڑے آدمی ہیں آپ دوست ہے سر اگنالش کرتا ہوں مفتہ بھائی کی اس بات کو کہ کل لیڈر نے کہا تو آپ یوٹن کو جسٹیفائے کریں لیکن مفتہ بھائی پھر بھی ہم یوٹن کو جسٹیفائے کریں سر آپ کی پارٹی آج کے دن تک کرپشن کو جسٹیفائے کریں جو آپ کا رائٹ نہیں مفتہ بھائی اس کا جواب دے ہی دے یار لگے ہاتھ کتنا کہ لوٹ لیا آپ نے اس ملکوں جو ہم بھکاری ہو گئے سعودی عرب اور یو ای کے آگئے یار میں قسم خدا کی میں جواب نہیں دینا چاہتا تھا ایسی بات کا میں پرسنل لی جانا چاہتا بھائی آپ کیا ہی رہے ہیں تو چلو بسم اللہ کرتے ہیں دیکھئے میہ نواز شریف کے اوپر جو بھی کیس ہوئے تھے اسلامباد ہائی کورٹ نے وہ بتا دیا ہے کہ نا نیب نے یہ بات پروف کری کہ یہ ان کے اپارٹمنٹس ان کے ہیں اور نا نیب نے یہ کہا کہ یہ ان کی ذات سے بسات سے وہ زیادہ تھے بسات سے وہ زیادہ تھے یہ ابھی تک نہیں کر سکے جہاں تک باہر کے ایسیٹس ہیں تو وہ باجی کبھی ہماری علیمہ خان صاحبہ کبھی نکلا لیکن میں نے آپ کو پہلے سیکمنٹ میں کہا تھا کہ جو جسٹ بکوز کسی کا ایسیٹ باہر نکلا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چور ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ چلو انہوں نے ٹیکس ویڈ کرائے اگر خان صاحب سچمچ کرپشن اگر خان صاحب سچمچ کرپشن کے خلاف ہوتے نا تو پیشاور کی اعتصاب بیرو کو بند نہیں کرتے اگر خان صاحب سچمچ اعتصاب کرپشن کے خلاف ہوتے نا تو سب سے بڑے انسائیڈ ٹریڈر جس کو پکڑا گیا تھا جانگیر ترین صاحب اس کو اپنے رائٹ پر نہیں رکھتے اگر خان صاحب کرپشن کے خلاف ہوتے تو علیم خان آج ان کے دست راز نہیں ہوتے اگر خان صاحب کرپشن کے خلاف ہوتے تو اس وقت فیصل بھائی کو آزم سواتی کو ڈیفینڈ نہیں کرنا پڑتا اور یہ کہنا پڑتا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس سپریم کورٹ کا فیصلہ بات میں ہے نا اگر آپ اسے کوئی ڈیفینڈ نہیں کرتے گا بھائی اور وہ کرے گا تو ہم ڈیفینڈ کرنے نہیں دیں گے کیونکہ عمران صاحب نے ریاستہ مدینہ جو آپ یہ بتائی ہم نے اسے پہلے پڑی بھی بھی ہے ٹھیک ہے اچھا 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 اگر خان صاحب کو کرپشن برا لگتا اور خان صاحب کو کرپشن برا لگتا تو یہ پہلے وعدے کرتے تھے کہ الیکٹیبلز کی سیاست نہیں کریں گے سارے الیکٹیبلز کو ٹکٹ دے دی چلیں وہ بھی بات کتنی باتیں چھوڑ دیں خان صاحب کی ہر بات پہ تو خان صاحب نے لسٹ فور پاور کے لیے سر آپ کا پوائنٹ آ گیا تو میں چوئی ساکھ با جاؤں گا اب بہت کچھ ٹھیک ہے لیکن مفتہ بھائی ابھی بات کرتے ہیں اور میں یہ دیکھیں دیکھیں میں خان صاحب نے پچھلی جو لاسٹ انکم ٹیکس بھرائے وہ ایک لاکھ سینٹالیس ہزار روپے بڑھا ہے میں کبھی خان صاحب کے اس میں تو نہیں گیا ہوں دولت قدے میں لیکن فیصل بھائی کو تو پتا ہے کہ وہ بڑا بولی جگہ ہوگی ماشاء دو سو پچاس ایکڑ جس نے اتنے بڑے مکان میں رہتا ہے ایک لاکھ سینٹالیس ایک لاکھ سینٹالیس ہزار روپے کا ٹیکس دیا ہے اجھے آپ بتائیے چودری منظور سے پوچھ لیجئے آپ خود بتا دیجئے کہ کیا بجلی کا بل اس گھر کا کیا گیس کا بل اس گھر کا اتنا ہوگا جس آدمی کی پانچ لاکھ روپے انکم ہوتی ہے اس کو پچھلے سال دو سال پہلے پاکستان میں انکم ٹیکس ایک سینٹالیس کھتا آپ جب پاور میں تھے تو آپ نے ان کو کیوں نہیں پکڑا گرے بان سے پکڑتے ہیں ان کو کہ ٹیکسی ویڈر ہے ٹیکس چور ہے بجلی چور ہے پکڑتے ہیں ان کو سر خدا نہ خاصتہ یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے پاکستان اس طرح نہیں چلنا چاہیے کہ لیڈر آف ڈی اپوزیشن کو آپ یہ نوٹ یار یہ کیا بات ہو مفتا بھائی یہ کیا بات ہوئی یہ تو کوئی بات ہو میں اس کا جواب دیرہا چاہیے میری بری بات میری بات سن لی میری بات سن لی دیکھیں ایک قاعدہ قانون ہوتا ہے پاکستان کے اندر ہے کہ ایف بی آر کے ہوتے ہیں رینڈم اسیسمنٹس ہوتی ہیں چھیک ہے سر یہ پوائنٹ آگا بختی کلی چوئی صاحب کے طرف جانا میں نے مفتا فائی آپ کا پوائنٹ آگیا سر آپ کا یقین کرے آپ کا پوائنٹ آگیا آپ بلکل آگیا پوائنٹ چوئی صاحب کرپشن کا پرسیپشن ختم تو کیا ہے تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے ٹھیک ہے ہم عثمان بزار پر تنقید کریں گے ان کی اپوائنٹمنٹ پر میریٹ کو لے کے لیکن ختم تو کیا ہے عمران خان جو ہے کرپٹ نہیں ہے ان کے ساتھ لوگ کرپٹ نہیں ہیں سو دن میں یہ کامیابی تو ہوئی ہے نہیں یہ کل تک شاید یہ کل تک شاید بات ٹھیک ہو سکتی تھی اکیلے عمران خان صاحب کے لیے لیکن اب ایسا نہیں آج یہ بات ایسی نہیں ہے دیکھئے دو بنیادی چیزیں ہیں میں صرف کے پی کا اب بتاتا چلوں بی آئی ٹی جو ہے یہ پی آئی ٹی پشاور ریپٹ ٹرانسپورٹ سروس اس کی انکوائری چل رہی کہتے تھے آٹھ عرب میں بنائیں گے اسی عرب پہ پہنچ گئی مکمل ابھی بھی نہیں ہو رہی جو کی پی کا آئیل اینڈ گیس ہے اس کی انکوائری چل رہی ہے کی پی کے اندر جو بائیو میٹرک کا اس کی انکوائری چل رہی ہے خیبر بینک کی انکوائری چل رہی ہے پولیو فنڈ کی انکوائری چل رہی ہے پیڈو کی انکوائری چل رہی ہے وہاں پہ جو سونامی ٹری ہے اس کی انکوائری چل رہی ہے مالب جبا کی اتصاب کی انکوائری چل رہی ہے اور اسی طرح سے باقی بہت ساری انکوائریز ہیں جو کے پی کے اندر ہیں پرویس خٹک سمیت اکیس لوگوں کے خلاف انکوائریز چل رہی ہیں جو ان کے پرنسپل سیکٹی ہیں ان کو بھی اگر معالم جببہ میں ساتھ رکھ لے علیم خان کے خلاف نیب کے اندر انکوائری چل رہی ہے جو انسیکٹ یہ ٹریڈنگ کی بات مجھے نہیں پتا یہ فیک اکاؤنٹس ہیں کہ کیا ہیں اس میں اگر کوئی موجد ہے پاکستان میں تو جانگیر خان ترین ہے ہم کہتے ہیں میں اپنی پارٹی کے بھی کوئی ڈیفنڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک جیسا سلوک کر دیجئے اب اگر جس دن خان صاحب سمیت ان کی پارٹی سب سے زیادہ این ار او کا شور کر رہی تھی تو اس دن وہ اپنی بہن کو این ار او دے رہے تھے ابھی تک وہاں پہ کوئی ایک فیصل وارڈا صاحب بیٹھیں میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح یہ کہیں کہ ان کے نام کوئی جائداد نہیں ہے باہر یہ کہیں کہ ان کے نام کوئی جائداد نہیں ہے ان کی بہن کے نام یا عمران صاحب کے نام کس کی بات کرے ان کی بہن کے نام سر جواب دیں علیمہ خان صاحب نے جرمانہ کیوں دیا اور کیوں انہوں نے ٹیکس بچانے کے لیے کیا اگر ہے تو اس کا سورس آف انکم کیا ہے بات تو سن لے نا اگر ہے تو اس کا سورس آف انکم کیا ہے ان کا بزنس کیا ہے یہ بتانا پڑے گا آپ قوم کو یہ اس طرح سے نہیں کہ آپ صرف دوسروں پر دیکھیں کامران صاحب ان کا سورس آف بزنس ہے وہ ایک بائنگ ہاؤس چلاتی ہیں اور بہت بڑا بائنگ ہاؤس چلاتی ہیں بہت ریپیوٹیٹ کمپنی ہے امریکہ کی جس کا بائنگ ہاؤس چلاتی ہیں اگر چودی صاحب سمجھتے ہیں کہ نہ تو انہوں نے پبلک آفیس لیا ہے نہ عمران خان صاحب پبلک آفیس میں تھے نہ ان کا کوئی خاندان کا مندہ پبلک آفیس میں تھے سنہیں میری بات ہے اور میں یہاں بیٹھانے ہوں کسی کو جسٹیفائے کرنا اگر چودی مندہ صاحب میری نظر میں ان کا بزنس بھی ہے لیجٹیمنٹ بزنس بھی ہے ان کی انکم بھی ہے ان کا سب کچھ ہے اگر انہوں نے کوئی چیز چھپائی یا نہیں دکھائی یا نہیں ڈیکلیئر کی انہوں نے اس کا کانونی طور پر جو کفارہ تھا یا جرمانہ تھا اچھا آپ میرے اگلا سوال یہ آپ قومی سیملی اور اس ملک کو کیوں نہیں چلنے دے رہے جب آپ اپوزیشن کو چور چور کے نارے لگاتے ہیں آپ آپ کے منسٹرز جو ہیں تو سر یہ ملک کس طرح آگے چلے گا مطلب آپ کے لئے چلانا ہے ان سب کو جیل میں ڈال گئے میرا پرابلم سارا یہ ہے جب آپ اس سے پوچھتے ہیں اسیملی کے اندر کہ یہ مسئلہ کیوں ہوا آپ نے کیوں نہیں کیا تو میں کہتا ہوں جی انہوں نے یہ چوری کی اور چوری کا ثبوت دکھاتا ہوں یہ چوری کی تو دے اب یہ چوری کا ثبوت دکھاتا ہوں اور ڈالیٹ کبھی میرے کیس میں تو میں نے ڈالیٹ ہٹ بھی نہیں کیا نہ آدمی کو نہ سوبے کو انہوں نے نہ تمہارے باپ کچھ اور بول دوں گا تو آپ کو اس سے ندازہ روچی آپ ہوگا مجھے کہا جو میرا اسیملی میں جھگڑا ہوا چودی صاحب مجھے ٹھیک ہے سر میں نے چودی صاحب سامنے بیٹھے چودی صاحب کو انفومیشن دے دیکھیں کہ میں غلط ہوں گا سر اپولجائز کروں گا پورے پاکستان کے آگے میں مفتا باکستان بھی کوئی حالت بات کر لوں گا میرا کوئی دشمنی نہیں ہے میں بافی بند ہوں گا پہ غلط ہوں لیکن میں ٹھیک ہوں سر لیکن سر آپ یہ دیکھنا ہے کیسے کیسے الزام لگا رہے ہیں کبھی آپ جام شوروں میں کہہ رہے ہیں اور پیپلز باڈے والوں نے پانی چھنا لیا کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وفاق سے جو سندھ کو گیا سات ہزار کروڑ وہ خرد برد ہو گیا چھوڑ دیں سب کی باتیں چھوڑ دیں میں اپنی منسٹری کے آپ کو بتاہتا ہوں کہ سر ٹیلی میٹرز ایک میکنیزم ہے جس سے آپ پانی کی چوری کو دیکھتے ہیں یا گیج کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے وربل آرڈرس پہ وہ بند ہے آج تک بند ہے ارمار روپے کا دکسان ہو گیا اور اس کا جواہ اس کا مجھے پیپلز باڈی سپورٹ کی ہے تو آپ چلائیں نا جی سر میں کرنا ہوں میرا سو اٹھاروی ترمیم ہم تو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ چلوائیں وہ ٹیلی میٹر نہیں تو آپ نے بند کیوں کی ہے سر یہ تو آپ کی گورنمنٹ سی رسال سے ادھر نہیں نہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہم نے نہیں بند کیا مفتا صاحب میں بڑا بچانے کوش کرتا ہوں آپ کو لیکن بات پھر آپ پی آجاتی ہے پس پارٹی سندھ تو سندھ سارا اس کا وکٹم ہے وہ بند ہونے کا سندھ وکٹم ہے یہ جو سندھی کہتے ہیں کہ پنجابیوں نے پانی تک روک لیا تو یہ صحیح بات ہے اس کا مطلب یہ آپ کرتے ہیں نون لیگ نے نون لیگ نے نون لیگ کی بات کر رہے ہیں مجاب کدا لی رہا ہے جی مفتا بھائی بڑا ڈیفینڈ کرنے کو دل کرتا ہے مجھے آپ پر یقین کر رہا آپ اتنے معصوم لگتے ہیں بغیر وزارت کے لیکن میں کیا کروں کتنا ڈیفینڈ کروں آپ کو آپ نے تو پانی تک جو ہے وہ روک لیا بھائی دیکھیں میری بات تنہیں پانی جو ہے وہ کسی کرنے ہی رکھتا وہ انڈرس وارٹر ٹریٹی کے تحت چلتا ہے اور پریس کی مجارٹی پہ چلتا ہے سندھ کے بہت سارے اس میں خدشات تھے اور آخری میٹنگ کے اندر ہم نے اس کے برے برے میں مراد علی شاہ صاحب کی ریکویسٹ پہ میٹنگ بھی کری تھی اس میٹنگ میں میں بھی موجود تھا اور اس میں مراد صاحب کی باتیں بہت درست بھی تھیں اس میں کوئی اس میں ایسی بات نہیں تھی کہ غلط بات تھی اور ہم نے وارٹر اکورڈ کرا تھا جس کے اندر ہم چاروں صوبے کے چیف منسٹرس کو ملایا تھا پتسی سال سے رضا لی ہوا آج تک نہیں ہوا سن تو لے دس نہیں وارٹر وارٹر ٹریٹی پاس ہو گئی ہے وارٹر پالسی جس میں دس ملین ایکر فٹ کے نئے ڈیمپ بنانے کی اپروول بھی کر لی کالا باق کو بارال سندھ اور کے پی اپوز کرتے ہیں تو ہماری مسلم نون بھی اپوز کرتے ہیں وہ ٹیلی میٹر کی بات کر رہے ہیں جو آپ لوگوں نے وہاں بند کی ہے بھائی میری بات مجھے سیریسلی اس کے بارے میں نہیں پتا ہے بس آپ کو پتا نہیں تو مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے بریک لینی ہے یہ مجھے پتا ہے مفتا بھائی آپ کی محصومیت پر رشک کر رہا ہوں بریک لیں گے مفتا بھائی کون سی بات رہ گی تھی جو آخری کچھ لمحوں میں آپ نے کہنی ہے ٹیلی میٹر نہیں کچھ اور کہہا جا رہا تھا وہ جی صاحب اتنی سی بات تھی صاحب اتنی سی گزارش تھی کہ اگر یہ وفا کی حکومت کے ثواب دیت پر بند ہوا ہے ہماری حکومت کو گئے ہوئے تو پانچ مہینے ہو گئے فیصل بھائی کی حکومت کو آئے ہوئے چار مہینے ان کی حکومت تین مہینے سے بیٹھی ہے تو کھول دیں ٹیلی میٹری کے مسئلے سے بھائی سرگ گل سڑ گئے پانچ سال میں بھائی ہو گئے اب خان صاحب گئے خان صاحب گئے کسی نے گھڑی دی گھڑی واپس گھڑی کی کیا گھڑی تو اچھی بات نہیں ہے انہوں نے گھڑی واپس کر دی بھائی ہمارے پچھلے وزرائزم تو کبھی وہ گھروں میں لے جائے کر دی ہاں جی وہ تو نیکلس لے گئے تھے اچھا میں اس پہ بھی کلیریفائی کر دوں کہ شاید خاکان عباطی صاحب کو بھی کوئیت کے امیر نے گھڑی دی تھی بہت شکریہ آپ تمام لوگا چیف جسر پاکستان سے ضرور میں کہوں گا جس طرح آپ نے چیف جسر صاحب آپ نے ساکر بنیسار صاحب اس سے پہلے ایکشنز لیے سوپر نوٹس لیے ان سارے معاملوں پر دی پیو پاک پتر وغیرہ یہ ڈی سی گجرا والا کے ٹرانسفر کے معاملے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اور پاہ چلے گئے اس میں حثمان بزار صاحب یا گورنمنٹ نے کونسا انفلونس یوز کیا یا نہیں کیا مجھے دیجے کلتا ہی جازت